حلاؤ passلام على رسول اللہ وعلى آله واصحابه اجمعین قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي قَلَامِهِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الحَمِيدِ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنِ فُدَلِّ النَّاسِ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكریم الامین آج کا ہمارا جنسہ دستار فضیلت انتہائی اہمیت کا حامل ہے ادارہ نوار الاسلام کے تمام تر اسازہ اکرام طلبائی اکرام مبارک بات کے مستحق ہیں جن کی بہت میند نے آج یہ رنگ لگائے کہ ہمارے ہاں وفاز و قرآ تیار ہو رہے ہیں اور ایک تعداد ہے کہ جو جا کر کے الحمدللہ مدارس بناتی ہے اور خود چلاتی بھی ہے ہمارے ادارے سے فارغ قرآ حضرات الحمدللہ ان کی ایک تعداد ہے جنہوں نے مسجد اور مدرسے چلانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اللہ کریم ہمارے اس باغ کو یوں ہی شادو آباد رکھے اس کے خوشبو سے ایک جہان معطر و معمبر ہو اور ہم سب بھی اس قرآن کی خدمت کو سر انجام دیتے رہیں اور مل کر قرآن کی قرآن والوں کی خدمت کرتے رہیں چھبیس رمضان مبارک ہے امیر دعوت اسلامی امیر اہل سنت حضرت اللامہ مولانا علیہ سطار قادری رزوی دامت برکاتم العالیہ کا یوم بلادت بھی ہے اور آگے مغرب کے بعد جو ہے وہ ستائیسوی راز شروع ہو جائے گی اور ستائیسوی کو پاکستان سنی تحریک معارضِ وجود میں آئی تھی تو قبلہ شاہ صاحب بڑی نسبتیں ہمیں آسین ہیں بحمد اللہ تعالی آج کے دن کے حوالے سے اللہ ان نسبتوں کو قائم رکھے اللہ کریم امیر اہل سنت کا سایہ اہل سنت پر تعدیر قائم و دائم فرمائے ان کے عمر دراز فرمائے اور پاکستان سنی تحریک جس نیک مشن پر چار رہی اللہ یوں اسلامتی کے ساتھ چلنے کی توفیق دے انجینئر محمد سروت عجاز قادری صاحب جو ہمارے سربراہ ہیں اللہ ان کے عمر میں برکتیں آتا فرمائے عدلاتِ قرآمی تلاوتِ قرآنِ پاک بہت عظیم کام ہے حفظِ قرآنِ پاک یہ بھی بڑا عظیم کام ہے قرآنِ پاک کی قرآت اس کی تجوید سیکھنا قاری بننا یہ بھی بڑا اہم کام ہے لیکن سب کے ساتھ اس پر عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے سب سے پہلے آپ کے سامنے حدیثِ پاک رکھتا ہوں فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے اور یہ تو ویسے بھی قرآن کہتا ہے یہ وہ ماہِ مقدس ہے جس میں اللہ نے قرآن اتارا اور کیوں اتارا فرمایا تاکہ لوگ ہدایت کی آفتہ بن جائیں لوگ ہدایت والے بن جائیں لوگ متقی اور پریزگار بن جائیں لوگ گناہوں سے بچنے بچانے والے بن جائیں ایک اور حدیثِ پاک ہے افساد فرمایا حضور جانے جانا رحمتِ کائنات نے من قرآن القرآن وعمل بما فیہی البس والدہ تاج یوم القیامہ فرمایا جو قرآنِ پاک پڑتا ہے جیسے ہماری لوگوں نے قرآنِ پاک حفظ کیا قرآنِ پاک یاد کیا قرآنِ پاک کے کاری بنے فرمایا جو قرآنِ پاک پڑتا ہے من قرآنَ وعمل بما فیہی اور صرف پڑھ کر چپ نہیں ہو جاتا حافظ بن کر خالی چپ نہیں ہو جاتا یا کاری بن کر گھر بیٹھ نہیں رہتا بلکہ وہ عمل بھی کرتا ہے جو قرآن کہتا ہے تو فرمایا جاؤ فرمایا قیامت والے دن اللہ ان حفاظ و قرآن کے والدین کے سر پر ایسا ترچ جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہوگی ایسی چمکدار سورج کی روشنی تو آنکھیں چندیا دیتی ہے اس کی روشنی آنکھوں میں اور قوت اتا کریں اور حضور علیہ السلام نے فرمایا دیکھو تو سہی اگر میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو قرآن یاد کرے قرآن پڑے اس پر عمل کرے اس کے والدین کے لیے رب یہ عجر رکھتا ہے کہ انہیں قیامت والے دن ایسا تاج پہناتا ہے جس کی روشنی سورج کی روشنی کو بھی مات دیتی ہے تو بتاؤ خود اس حافظ قرآن اس کاری قرآن اس عامل قرآن اس کو اللہ کتنے سورج حسین پہنائے گا کیسے تاج پہنائے گا اس کو کس دیکھو تاج کیا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں تاج اس کے سر ہوتا ہے جو باشا ہوتا ہے جو کینگ ہوتا ہے بھئی انہیں کے سر تاج سہیتا ہے جن کا سر اس قابل ہوتا ہے حضور فرماتے ہیں حافظ کی قدر و منظرت دیکھو قرآن پڑھنے والی کی قدر و منظرت دیکھو اس پر عمل کرنے والی کی قدر و منظرت دیکھو کہ کل بھروز قیامت جب ہر طرف نفسہ نفسی کا عالم ہوگا اس کے سر پر تاج ہوگا لوگ دیکھ کے کہیں گے اوہ بادشاہ چلا جاتا ہے یہ بادشاہ ہے آج تو اس کے سر پر تاج ہے یہ اتنا حسین و جمیل تاج یہ ہے کون برے مجمع بھی آواز لگ جائے گی کہا یہ وہ ہے جس کے بیٹے نے قرآن پڑھا تھا جس کے بیٹے نے قرآن پر عمل کیا تھا جس کے بیٹے نے قرآن کا کورس کیا تھا جس کے بیٹے نے قرآن کو صحیح صحیح پڑھ کر صحیح صحیح عمل بھی کیا تھا قرآن پاک میں بتیس لاکھ بارہ ہزار چھ سو ستر حروف ہیں اور ابن مسعود کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا جو قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر حرف کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرماتا ہے اور فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس ایک نیکی کو دس نیکیوں میں بدل دیتا ہے سبحان اللہ کی آواز اونچے بھی ہو سکتی ایک نیکی کو دس نیکیوں میں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے بدل دیتا ہے یہ عام دنوں میں محول یہ عام دنوں میں نیکیوں کا درجہ ہے بتاؤ رمضان میں جہاں فرض ستر فرضوں کے برابر تو اس وقت کیا عالم ہوگا جب نوافل فرضوں کے برابر ہوتے ہوں گے آج اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے کتنے بندوں نے ماشاءاللہ میں نے ہمارے یہاں اتقاف بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان سے پوچھا رزوان بھائی سے پوچھا غالباً کہا تیسری مرتبہ ختم کر رہا ہوں تو میں نے کہا قربان جائیں دو مرتبہ تین مرتبہ ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہے ایک مرتبہ پڑھے تو کتنا سو آپ کہا ایک حرف کی ایک نیکی ملے تو بتیس لاکھ بارہ ہزار چھ سو سفتر نیکیاں مل جاتی ہیں بتاؤ پھر دس سے ضرب دو اور پھر رمضان میں جب ستر درجے بلان دو جاتا ہے تو پھر اس سے ضرب دو دیکھو معاملہ کہاں پہنچتا ہے تھوڑے سے عرصے میں اللہ نے نیکیاں کتنی بڑھا کے دے دیئے ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حضرت عسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رات سورہ بقرہ کی تلاوت کی میرا بچہ یحیہ نام کا میرے پاس سویا ہوا تھا اور ساتھی گھوڑا بھی بنا ہوا تھا فرماتے ہیں میں تلاوت کر رہا تھا سورہ بقرہ کے الف لامیم ذالک الكتاب لا ریب فیہ حدل المتقین الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا بِالْغَيْبِ وَيُطِيمُونَ اسْغَلَاتَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ فرمایا میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا میرا بچہ پاس ہویا تھا اچانک میں نے گوڑے کو دیکھا وہ بدکنا شروع ہو گیا اچھلنا کودنا شروع ہو گیا میں نے قرآن کی تلاوت بند کر دی وہ بھی خاموشی سے کھڑا ہو گیا وہ بھی چپو کر کے کھڑا ہو گیا میں نے پھر سے تلاوت شروع کی وہ پھر اچھلنا کودنا شروع ہو گیا قریب تھا کہ میرے بچے کو کچل دے قریب تھا کہ میرے بچے کو تکلیف پہنچائے یہ خدشہ میرے ذہن میں آیا تو میں نے قرآن کی تلاوت روکی میں نے بچے کو وہاں سے ہٹا دیا صبح ہوئی حضور کی بارگاہ میں آدھر ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ رات میں نے عجیب منظر دیکھا ہوئے یا رسول اللہ میرے پاس میرا گوڑا بندہ ہوا تھا بچہ سویا ہوا تھا میں قرآن کی سورے بکرا پڑھا تھا میں نے دیکھا میرا گوڑا بھدکنا شروع ہو گیا بچے پر میرے گرنے کا خدشہ ہوا میں نے بچہ وہاں سے ہٹا دیا تلاوت قرآن بند کر دی یا رسول اللہ میں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا کیا عجیب منظر دیکھتا ہوں ایک سائبہ ہے جس کے اندر چمکتی ہوئی کوئی چیزیں موجود ہیں میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا اے حسید ابن حضیر جانتا ہے وہ کون تھی وہ چمکتی چیزیں کیا تھی جانتا ہے کہا اللہ جانے اس کا رسول جانے مجھے کیا معلوم میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا وہ جو سائبان میں کونے چمکتی ہوئی چیزیں دیکھئے وہ کوئی اور نہیں وہ رب کے فرشتے تھے اور اس لیے تجھے دیکھتے تھے کہ تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اے میرے غلاب تو اگر تلاوت کرتا رہتا کرتا رہتا یہاں تک کہ صبح ہو جاتی تو وہ اتنے قریب آ جاتے کہ لوگ صبح ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کونے کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لیں گے سبحان اللہ کی آواز آنے شاید ماشاءاللہ میرا بھی روزہ ہے اگر آپ کا روزہ ہے پیار سے سبحان اللہ کہہ اتنے بندے بیٹھے سارے بلند آواز سے کہیں سبحان اے کونے کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کے دم لیں گے اب رکنا نہیں اب تھکنا نہیں پھر دوست میں جا کے دم لیں گے اب رکنا نہیں اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں پھر دوست میں جا کے دم لیں گے حضرت اللہ معالی آپ ساتھ کے ہاتھ شیف لیں گے آپ توجہ فرما رہے ہیں کہ قرآن نے کتنا اثر پیدا کیا کتنا اثر پیدا کیا یہ جو گوڑا بدکتا ہے حضور نے فرمایا سکینہ نازل ہو رہا تھا اور اسے خوشی ہو رہی تھی یہ خوشی سے اچھل رہا تھا اگر گوڑے خوشی محسوس کرتے ہیں انسان خوشی محسوس نہ کرے تلاوت قرآن کے وقت تو اس وقت اپنے ایمان کو چک کرے وہ ایمان کی کس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے کس سیڑی پہ کھڑا ہوا ہے کس مقام پہ کھڑا ہوا ہے آئے لوگ کہتے ہیں بند کرو یہ کیا شور شرابہ ہے تلاوت قرآن لگائی رکھی ہے تلاوت پڑھتے رہتے ہو بعض لوگ سارے نہیں لیکن جن کے دل میں گران گزرتا ہے وہ خود سوچیں وہ کون سی جگہ پہ کھڑے ہیں کہ حضور نے فرمایا اے قرآن تو وہ ہے گوڑے سنیں تو وہ بھی خوشی سے اچھلنے لگتے ہیں تو اسی تھوڑی جیوی زبان نہ علاو قوڑا تو پورا ہی علیہ سی کر دیو سبحان اللہ علیہ پیار کی بات ہے نا پورا گوڑا ہی علیہ رہا ہے حضور فرماتے ہیں اے قرآن تو پڑھ رہا سے تے گوڑے نو مزا آنا سے تو انہوں بھی آئی رہے ہیں میں نو پتہ سبحان اللہ علیہ بات سبجھا رہی ہے حضور علیہ السلام تو وہ سلام نے اشارت فرمایا جو قرآن پاک پڑھنا بھول گیا جو قرآن پاک پڑھنا بھول گیا دیکھیں بعض اوقات لوگ وہ تو ویسے جنت کا رستہ بھول گیا لیکن ایک وہ ہوتا ہے جو یاد کر کے بھی بھول جاتا ہے یافع صاحبان توجہ کیجئے گا قرآن جو قرآن یاد کرتا ہے پھر یاد کر کے بھول جاتا ہے فرمایا جو یاد کرے پھر قرآن کو بھلا دے کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے ایسے پیش ہوگا کہ اس کے بدن پر جزان کے داغ ہوں گے اور اس کا جسم گھلا سڑا ہوا ہوں گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِعِدَاجَ حضرتِ اَلَّا مَا مُلَانَا اُسْعَذَ الْقُرَّةِ زِیرَةِ الْقُرَّةِ فَخْرُ الْقُرَّةِ قاری نظیر احمد نعیمی صاحب تشریف لائے میں خوش آمدید کیا حضرتِ اگرامی میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ قرآنِ پاک پڑھ کر بھولانا نہیں ہے جو بندہ قرآن پڑھ کر بھولا دے گا تو اس کو قیامت والے دن جواب دینا پڑے گا اور قرآن محبت مانگتا ہے ایسی دیسی بات ہے قرآن پیار بنگتا ہے قاری التاف صاحب ایسا ہے کہ نہیں آپ سورہ فاتحہ ہر روز پڑھتے ہیں تو آپ کو یاد ہے آپ چند دن سورہ فاتحہ نہ پڑھیں آپ کو یہ بھی بھول جائے گی اللہ تعالی گندے قلب اور گندے ذین میں اپنے پاک نقش رہنے ہی نہیں دیتا وہ اس وقت تک رہتے ہیں جب تک آپ رکھنا چاہیں جو قرآن سے دوستی کرے قرآن اس سے دوستی کرتا ہے جو قرآن سے پیار کرے قرآن اس سے پیار کرتا ہے اور اگر قرآن سے پیار نہ ہو تو قرآن بھی کہتا ہے جا پھر تیرا اپنا راستہ میرا لہذا قرآن پاک جب بھی آپ کے سامنے پڑا جائے تو خاموشی سے سماعت فرمائیں میں نے کیا کہا اگر گھوڑے مچل جاتے ہیں تو آپ میں بھی مچلنے کی کیفیت آنی چاہیے ہمارے ہاتھ تلاوت قرآن پاک کے علاوہ تقریر ہو تو لوگ مچلتے یہ علمیہ ہے بہت بڑا علمیہ تقریر ہو تو سبحان اللہ با با کیا بات ہے سارے لوگ کر رہے ہوتے نات پڑی جائے پھر تو اس لئے بھی رہے ہوتے کیا بات ہے آتھ لاؤ پہلے سجا لاؤ پھر کھبا لاؤ اب جو دونوں میں لائے گا وہ سیدھا ڈرک جنت میں جائے گا یہ کیا نات ہو رہی ہے نات نہیں مزاک ہو رہا ہے اور ہمارے لوگ سبحان اللہ کیا بات ہے کافی لطفار ہے یہ توجہ والی بات ہے اچھے نات خان بھی ہیں جیسے خالد اسنین خالد تھا ملک صاحب وہ تو آپ کے چکوال کا تھا الفت بھائی اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرمائے اس کے قبر پر رحمتوں کا نزول کرو بہت سارے اب بھی موجود ہیں زندہ میں ان کو یہ نہیں کہہ رہا کوئی ڈینائن نہیں کر رہا کہ ہے ہی نہیں لیکن اکثریت چشکی صاحب ایسے ہیں کہ جو جو اس لیے نات پڑھ رہے ہوتے ہیں محسوس ہوتا ہے نا پہ تاکہ کوئی سنو کچھ دے وے پہ میں سبحان اللہ دے وے تب ہمیں سبحان اللہ دے سمجھ آ رہی ہے تو اگر ہم انس پہ مچلتے ہیں اگر نات پڑھی جا رہی ہو تو ہم مچل مچل کے سبحان اللہ کہتے ہیں اگر تقریر ہو رہی ہو نکابت ہو رہی ہو سبحان اللہ اور تلاوت ہو رہی ہو تو چھپ کر کے ہم بالکل جو ہے نا آرام جو سبحان اللہ موں میں چھو نکلے بہت مشکل ہے بہت تھوڑے اثر ہی کہ سارے لوگ نہیں لیکن بہت کم لوگ سبحان اللہ کہہ دیں گے وہ بھی آہستہ سا ایسا لگے گا جیسے کوئی نات تلاوت کا کوئی خاص مزہ نہیں ہے یہ مزہ لینا پڑتا ہے اپنا علاج کراؤ جیڑا مزہ ٹھیک نہیں نا جزدہ یہ مزہ میرا تو اٹھا غلط ہوئی ہے ادھا ٹھیک کراؤ انشاءاللہ اور بلکل اس سے بھی زیادہ جزبے میں وہ سبحان اللہ کہتے ہیں اچھلتے ہیں قرآن پڑا جائے اور رکت تاریدہ ہو تو پھر تاریدہ ہوگی قرآن ہی تو اصل چیز ہے جس نے مجھے اور آپ کو سیدھا کرنا ہے یہ نہ سیدھا کر سکا تو کوئی شہد ہی صدی کر سکتے اس کا مطلب ہے ہم نے راستے جدا کر لی یہ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے جیسے آپ تلاوت نہ تقریر پر سبحان اللہ کہتے ہیں کہا کریں لیکن جب تلاوت ہو تو اور زیادہ کہا کریں کہیں گے انشاءاللہ اور رحمان یہ ہمیں درس لینا ہے قرآن کی محفل جو ہی اتنے ماشاءاللہ حافظ بنیں کاری بنیں ختمے قرآن کی محفل ہوگی جب قرآن کی بات ہے تو قرآن سیکھنا بھی ہے نا ہم نے دیکھیں حضور علیہ السلام نے یہ جو قرآن پاک پڑھنے کا انشاءاللہ فرمایا نا قرآن پاک آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ صحیح قرآن پاک جو کم از کم ہم نماز میں قرآن پڑھتے ہیں وہ ہمیں پڑھنا واجب ہے ضروری ہے مثلا آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ یہ تو ہر نماز میں ہوتی ہے نا لا صلاة الا بفاتحة تلکتاب نماز ہوتی نہیں جب تک سورہ فاتحہ نہ ہو لیکن یہ حکم مقتدی کے لیے ہے امام جدو مقتدی چپ رون ٹھیک ہے قرآن 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 کیونکہ امام کی قرآن مقتدی کی قرآن ہے لہذا جب امام پڑھے تو تم چپ کر جاؤ لیکن جب تم اکیلے ہو تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر سورہ فاتحہ کے رباز ہوگی نہیں تو سورہ فاتحہ تو قرآن کا حصہ ہے نا قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن کر رہے ہیں کہ آجر کے تحت آپ کے لیے چپ رہے کہ سننا ضروری ہے جب امام پڑھا رہا ہو لیکن یہ یاد رکھے جب آپ پڑھ رہے ہوں تو آپ کے لیے صحیح پڑھنا ضروری ہے الحمدللہ کو حا الحمدلہ حا صحیح پڑھنا ضروری ہے اگر آپ نے الحمدلہ کہ دیا تو نماز کہا رہی ہے مانہ بگڑ گیا جب مانہ بگڑ گیا تو نماز بھی برباد ہوگی اور میں اور آپ سوچتے رہیں گے نماز ہم بڑے خشو خضو سے پڑھ کے آئے آپ کا عشق اور خشو خضو ٹھیک ہے اپنی جگہ وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ وہ کریم بھی جو ٹہرے تو کرم کا کیا ٹھکانہ وہ اس کے مرضی اور شریعت میں جو ہمیں آرڈر دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ قرآن جو قرآن نماز میں آپ پڑھیں وہ صحیح پڑھیں گے تو نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی کیوں حقیق صاحب اسی طرح آپ سورہ فاتح کے ساتھ قل ہو اللہ وحد اکثر ہو بہتر لوگ پڑھتے اب قل ہو اللہ وحد یہ قوف یہ حا یہ عین یہ سارا کچھ صحیح پڑھنا ضروری ہے اگر آپ الفاظ کچھ کے کچھ پڑھ دیں گے تو معنی بگڑ جائیں گے اور معنی بگڑھنے کے صورت میں کبھی بھی نماز نہیں ہوگی اس لیے آج کی اس محفل میں ہم یہ سیکھ کے جائیں کہ اندہ کوشش کریں گے خود پڑھنے کی آپ کوشش کرتے ہیں گھروں میں بھی یہاں مسجد میں بھی پڑھتے ہیں بلکل صحیح ہے پڑھیں مدرسے میں مسجد میں جہاں بھی آپ چاہتے ہیں پڑھتے ہیں اپنی دکان میں گھر میں آپ پڑھتے رہتے ہیں اکثر و بیشتر رمضان میں ہر بندے کی کوشش ہے ایک مرتبہ قرآن ختم کر لیا جائے لوگ تین تین چار چار مرتبہ پانچ مرتبہ ہی ختم کرتے ہیں ہمارے گل صاحب کے ایک عزیز تشریف لائے ہوئے تھے تو ہرانگی والی بات یہ کہتے ہیں یہ رات سوتے ہی نہیں یہ پانچ پانچ گھنٹے لگتار پڑھتے رہے قرآن سے اتنی لگن اس عمر میں سفید داڑی حالانکہ کتنی لوگ ایسے جن کے سفید داڑی ہو گئی ہے لیکن ان کو ابھی بھی جو ہے نا غلط کاموں سے حیاء کوئی نہیں آتی میں صحیح کہہ رہا ہوں ابھی بھی ان کو بے حیائی کے کاموں سے حیاء نہیں آتی سفید داڑیاں ہو گئی ہیں ایسے لوگوں کو سوچنا ہوگا اپنے عمل پر دیکھنا ہوگا نظر سانی کرنی ہوگی کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں تو قرآن پاک کو صحیح پڑھیں گے اور ہر روز ایک رکو کم از کم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے اور کیسے کریں گے قریب کے جو کاری صاحب ہیں ان سے سیکھنے کی کوشش کریں گے یہ کوئی برائی والی بات نہیں ہے اگر امام آدم ابو عنیفہ جیسے شخصی ہے جیل میں ہوتے ہوئے ایک جوان عمر سے قرآن کی قرآن سیکھ سکتے ہیں تو ماؤ شما چیز ہے کسی نے پوچھا ماشاءاللہ چورت صاحب تشریف لائے کسی نے پوچھا کہ اے امام آپ فق کے اتنے بڑے امام دنیا آپ کے پاس آتی ہے آپ اس سے سیکھتے ہیں دنیا آپ سے سیکھتی ہے کہا میں اس نوجوان کے عمر نہیں دیکھ رہا میں تو محمد کا قرآن دیکھتا تو اس لئے آپ بھی دیکھیں عمر نہ دیکھیں ہماری عمر کتنی ہے اس کی عمر کتنی ہے اس کا تجربہ یہ دیکھیں ہم نے قرآن سیکھنا ہے قرآن رب کا کلام ہے ہم اپنے کلام کو کبھی غلط نہیں انہیں دیتے ہیں غلطیاں نکالتے ہیں اس نے کو اٹھا دیتے ہیں تو تھس کر دیتے ہیں تو اس میں پھر ہمارے والدین بھی ان کو کہتے ہیں بھئی یہ نہ کہیں تھس بولیں اس نے کہا ہے اس نے کہا تھا اسی طریقے سے بعض اوقات کہہ رہے تھے نہ وہ اضافہ کرتے ہیں ہم آئے لوگ سکھا رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے بعض اوقات عالم کو عالم کہہ رہے ہوتے ہیں بہت بڑا عالم ہے جی کیا بات ہے تو عالم کو عالم دنیا ہے عالم جاننے والا ہے تو وہ صحیح قرارے ہوتے ہیں مثلا ہم کہتے ہیں جی مستقبل تو کچھ لوگ بولتے ہیں مستقبل تو صحیح قرارے ہوتے ہیں کہ مستقبل نہیں ہوتا اصل لفظ مستقبل ہوتا ہے اہم نہیں ہوتا اصل لفظ اہم ہوتا ہے بیٹا یہ نہیں ہوتا اصل یہ ہوتا ہے یہ بھپا نہیں یہ تایا ہے یہ تایا نہیں یہ بھپا ہے میں مثال دی رہا ہوں سکھاتے ہیں نا ایک نہیں سکھاتے ایک تو قرآن نہیں سکھاتے یہ کتاب بھی رہ گئی تھی نا سکھانے کے لیے یہاں تک کہ الٹی سیدھی انگلیس بھی سکھاتا ہے نا بیٹا اس طرح نہیں کہنا اس طرح کہنا ہے بات سمجھا رہی ہے نا اس لیے اپنے گھر کا ماحول قرآنی بنا دیں صبح و شام قرآن والا ماحول ہو آپ بچوں کو تلاوت قرآن پاک اگر ٹیلیویزن ہے میں تو مشورہ دوں گا مدنی چینل کھولیں آج کے دن کے مناسبت بھی امیرہ لسنر کا یاو میں ولادت ہے مدنی چینل کھولیں خدا کی قسم آپ کے بچے آپ کے فرما بردار بنیں میں دعوت سکھاتا ہوں بچے بھی فرما بردار بنیں گے الطاف بھئی اور ہم خود بھی اللہ رسول کے فرما بردار بنیں تو انشاءاللہ قرآن پاک پڑھنے کے ہم سعی کریں گے کریں گے انشاءاللہ میں جلدی جلدی ختم کرتا ہوں سورہ یاسین بندہ پڑھے نا ایک مرتبہ تو اللہ دس قرآن کا سواب دیتا ہے دس قرآن پاک کا اللہ سواب دیتا ہے سورہ یاسین پڑھنے ہی کوشش کیا کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پورا قرآن پاک ابھی ٹائم نہیں آئی ہستہ ہستہ لگے گا ٹائم تو سورہ یاسین پڑھیں اللہ دس دس سواب تو عطا کرے گا پڑھو گے تس سے صرف سورہ یاسین یہ نہیں کہہ سکو گے اے جی میں دس قرآن پاک پڑھے رہے پڑھے نہیں قبول کرو دس پڑھے نہیں دس پڑھے کوئی نہیں دس دس صرف سواب ہویا ہے حالتاب بھئی اے دس قرآن پاک پڑھے نہیں اے قبول کرو اکھے تو قبول کرو پڑھے نہیں کتھے اکھے میں سورہ یاسین پڑھ لی اس طرح نہیں ہوگا یا تین مرتبہ قل ہو اللہ وہ حق پڑھو تو ایک قرآن کا سواب ملتا ہے نا تو کہا جی میں کئی مرتبہ پڑھی سیدہ ہے مزید دس قرآن پاک پڑھے نہیں قبول کرو نہیں بھر آخری بات کرتا ہوں کہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی آیت سوری ایک چھوٹی سورت تین چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت یہ یاد کرنا ہر بندہ مومن پر فرض ہے واجب ہے ضروری ہے اگر پھر ایک آیت بھی نہ آندھی ہو بندہ نو یا ایک چھوٹی سورت بھی نہ آندھی ہو ایک ترہ چھوٹی آیتہ بھی نہ آندھی ہو اپنے امان تے پھر غور کرنا چاہید ہے نہ کہ نہیں کرنا چاہید ہے کہ اسی مومن کس درجے دیا اس لیے آئندہ بعد قرآن پاک کی آیات یاد بھی کریں گے اور کم از کم جو نماز میں پڑی جاتی ہے انشاءاللہ صحیح تصحیح کریں گے اور صحیح پڑھنے کی کوشش کریں گے اللہ کریم ہمیں قرآن کے نور سے منور فرمائے حضور نبی دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا محب اور اطاعت گزار بنائے آخر دعبان الحمدللہ